بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور حافظ حدیث اسلام کا بیان ہے کہ ایک رات مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا وسیع نامہ لکھ کر رکھ دے چنانچہ میں نے کاغذ کلم دوات اٹھایا تاکہ اپنا وسیع نامہ تحریر کر دوں لیکن مجھ پر نیم کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں سو گیا اور وسیع نامہ نہیں لکھ سکا اچانک خواہ میں مجھے یہ نظر آیا کہ ایک سیاہ پوشت نہایت ہی خوبصورت بزرد جن کے جسم سے خوشبو اڑ رہی تھی میرے مکان میں داخل ہو گئے میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں یہ سن کر مارے ڈر کے لرزنے لگا تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم بالکل نہ ڈرو اس وقت میں تمہاری روح قبض کرنے کے لئے نہیں آیا میں نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ میرے لئے نجات کا ایک پروانہ ہی تحریر فرما دیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھا کلم دعات اور کاغذ لاؤ چنانچہ وہی کلم دعات اور کاغذ جو میں سرحانے رکھ کر سو گیا تھا ان کے سامنے پیش کر دیا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ استغفراللہ پورے کاغذ پر اوپر نیچے تحریر فرما کر مجھے یہ کہہ کر عطا فرمایا کہ لو یہی تمہاری نجات کا پروانہ ہے یہ قواب دیکھ کر میں گبریا ہوا بیدار ہوا اور فوراں ہی چراغ مگا کر میں نے دیکھا تو وہی کاغذ میرے سرحانے پڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں طرف پورے کاغذ پر استغفراللہ لکھا ہوا تھا بلہ شبہ بزرگوں کا قواب سچا ہوتا ہے اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کی تحریر میں اس طرف صاف صاف اشارہ ہے کہ توبہ و استغفار نجات کا پروانہ ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو ہر دم توبہ و استغفار کی تحفیق اتا فرمائے آمین